السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ربینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجماعین ومن تبیہم بیحسانی الیوم الدین اعوذ باللہ السمیللیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنہ تعریف اور توصیف عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبہ ہے جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اور یہاں اس مجلس میں جمع ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنا اس کے معانی کو سمجھنا اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا اور ان معانی کے ذریعے سے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا اپنے پیدار میں بلندی پیدا کرنا اپنے آمال کی اصلاح کرنا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کا نور قرآن کا علم قرآن کی گہرائی حاصل کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے فیضیاب کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید سمجھنے والا اور قرآن کے معانی پر بور و فکر کرنے والا بنائیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تیرہ ہے جس کی تفسیر آج ہم کو کرنی ہے قرآن مجید کی کچھ آیت ہوتی ہیں جن کا ایک خاص نام ہوتا ہے بعض علماء نے اس آیت کو آیت اختلاف قرار دیا ہے وہ آیت جس میں اختلاف کا بیان ہوا ہے کہ لوگوں میں اختلاف کیسے ہوا آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں قانا الناس و امتا واحدا لوگ ایک ہی امت تھے ایک ہی دین پر تھے ایک ہی عقیرے اور نظریے کے ماننے والے تھے فَبَعَسَ اللَّهُنْ نَبِيِّنَا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو جو کچھ خبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے اصل میں قانا الناس و امتا واحدا کے ڈریچ میں فَخْتَلَفُوا ہے جو محضوف کر دیا گیا تو آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لوگ ایک امت تھے پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور ان کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو خوش خبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے قرآن میں ایسا بہت مقامات پر ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی چیز کو جملے کو حضف کر دیا جاتا ہے اور سیاق دیکھ کر کے پس منظر دیکھ کے کانٹیکس دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز حضف ہے جیسے ہم نے سورہ وقرہ کی کچھ آیتیں بھی پڑھی تھیں اللہ نے فرمایا تم میں سے جو مریض ہوں اور مسافر ہوں وہ دوسرے دنوں میں اپنے روزے کی تعداد پری کر لیں حالانکہ بولنا یہ چاہیے تھا کہ جو مسافر ہوں اور مریض ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں تو اپنے روزوں کی تعداد دوسری غبت پری کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے مسافر ہو اور روزہ رکھ لیں ہو سکتا ہے مریض اور روزہ رکھ لیں تب تو اس کو اپنی تعداد پری نہیں کرنی ہے لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جملہ حضف کر دیا اور وہ روزہ نہ رکھیں تو کیوں کیونکہ سیاق سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فَخْتَلَفُو اللفظ جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا اور سیاق میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگ ایک امت تھے قَانَ النَّاسُ وَأُمَّتًا وَاحِدًا فَخْتَلَفُو لیکن پھر انہوں نے اختلاف کر لیا فَبَعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ وَالشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ تو ان کا اختلاف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا وہ نبی کیا کرتے تھے خوشخبری سناتے تھے اور ڈراتے تھے قرآن مجید میں ایک جگہ اور یہ لفظ ملتا ہے سورہ یونوس کی آیت نمبر انیس میں اور جیسا کہ قرآن کی تفسیر کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی دوسری آیتوں سے تفسیر کی جائے تو سورہ یونوس میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًا وَاحِدًا فَخْتَلَفُو پہلے لوگ ایک امت تھے بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا تو لوگ ایک امت کے تھے پھر لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا نبیوں نے کیا کیا مبشرین بشارت سے بنا ہے بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری مبشرین خوشخبری سنانے والے منظرین درانے والے وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابِ اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی بِالْحَقِّ حق کے ساتھ ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب نازل کی یعنی وہ کتاب اس کا اللہ کی طرف سے ہونا بھی حق تھا اور اس کتاب کا جو کنٹینڈ تھا جو مواد تھا وہ بھی حق تھا لِيَحْكُمَا بَيْنَ النَّاس اور یہ کتاب کیوں نازل کی گئی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی باتوں کا فیصلہ کر دے فِي مَخْتَلَفَ فِي جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ قُتُوهُ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اس میں اختلاف کیا انہی لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی تھی مِن بَادِ مَاجَعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بعد اس کے کہ ان کے پاس آگئی کھلی ہوئی دلیلیں کھلی ہوئی نشانیا وَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس میں ایک دوسرے سے زد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَبْ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ نے ان کو ہدایت دی اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حق کی بِعِذْنِ ہی اپنے حکم سے اپنی اجازت سے اپنے پیسلے سے وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ آیت کا سادہ سا ترجمہ تھا اور اللہ تعالی نے اس آیت میں انسانی زندگی میں ہونے والے اختلاف کی دنیا دی وجوخات بیان کی ہیں اللہ نے فرمایا کان الناس امتا واحدا لوگ شروعات میں ایک ہی امت تھے اختلاف شروعات سے نہیں تھا انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا ہے سب سے پہلے جو انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام وہ ہدایت پر تھے انسانیت کا آغاز گمراہی سے نہیں واقعی لوگ پہلے گمراہ تھے اور اس کے بعد ان کو ہدایت دی گئی پلکی لوگ پہلے ہدایت پر تھے حضرت آدم آسمان سے زمین پر آئے وہ پہلے انسان تھے وہ نبی تھے وہ ہدایت پر تھے اور ان سے آنے والی جو ان کی نسلے تھیں جو اولاد تھیں وہ بھی ہدایت پر دیں انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا ہے انسانیت کا آغاز اسلام سے ہوا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے تو اولین جو انسان تھے اس کائنات کے وہ مسلمان تھے وہ کافر نہیں تھے وہ مشرک نہیں تھے وہ مسلمان تھے حضرت آدم واحد تھے تو انسان اپنے آغاز میں توحید کو ماننے والا تھا شرک کی غلازت میں شرک کی گندگی میں بعد میں لوگ پڑے انسانیت کا جو آغاز ہوا وہ توحید کے ساتھ ہوا اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن مجید بہت وضاحت کے ساتھ ثابت کرتا ہے تو انسانیت کا آغاز توحید سے ہوا ہے انسان اپنے آغاز سے اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانتا رہا ہے یعنی بعض لوگوں نے یہ جو ملہید قسم کے انتروپولوجسٹ ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو انسان خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ خدا پر ایمان کا جو تصور ان کے نزدیک ہے جس کو مقیدہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں انسان نے خوف کی وجہ سے جب اس پر مسئیبتیں ہیں نہیں زلزلے آئے سیلاب آنے لگے اور ان زلزلوں اور ان سیلابوں اور ان مسئیبتوں کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکا اس کی سائنٹیفک جو ریزننگ نہیں کر سکا تو اس نے ایمان لیا کہ ان زلزلوں اور ان سیلابوں اور ان قہد سالیوں کے پیچھے کسی اندیکھی طاقت کا ہاتھ ہے اور اس طرح سے انسان نے خدا کے تصور کو ایجاد کیا جو ہمارے دور کے ملہدین ہیں اور ناستک ہیں وہ اس کا بڑا زوردار دعویٰ کر دیں اور وہ ہی کہتے ہیں کہ خدا کا تصور ہمیشہ سے انسانوں کے نہیں پایا گیا اللہ کا کانسپٹ خدا کا کانسپٹ یہ بات کے انسانوں نے ایجاد کر لیا اور اس ایجاد کی وجہ ان کے اندر کا خوف تھا انسان کے اندر خوف ہے اور اس نے جب مسئیبتوں کا سامنا کیا تو اس خوف نے ان مسئیبتوں کی ریزننگ یہ کی کہ خدا ہے اس کو رازی کرنا ہے ورنہ وہ عذاب دیچتا ہے حالانکہ آپ یہ تصور کریں تو یہ بات بہت لوجک کے بھی خلاف ہے کی مسئیبتوں کو دیکھ کر کے خوف نے خدا کو ایجاد کر لیا بہت ایسی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب اس کائنات کو مشاہدہ کرتا ہے پہلی چیز اس کو جو دکھائی دیتی ہے وہ مسئیبتیں نہیں وہ نعمتیں ہیں وہ آسائشیں ہیں وہ فرہتیں ہیں وہ نوادشیں ہیں وہ کرم ہیں انسان جہاں بھی نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے اس کو نعمت دکھائی دیتی ہے تھنڈے پانی کی نعمت دکھائی دیتی ہے انواع اقسام کی خانوں کی نعمت دکھائی دیتی ہے تھنڈی ہوائیں ہیں سورج ہے جو ہم کو روشنی دیتا ہے بادل ہیں جو ہم پر برستے ہیں زمین ہے جس میں ہم ایک اناج کا دانہ ڈال کر کے سکڑو اناج کے دانے نکالتے ہیں تو انسان اگر اس کائنات سے انٹرفیر کرے گا پہلے اس کو مصیبتیں نہیں دکھائی دیں گی پہلے اس کو نعمتیں دکھائی دیں گی اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نابی جانتا ہو تو کائنات کو دیکھ کر کے اللہ کے بارے میں پہلا تصور یہی آئے گا کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ نعمتیں دینے والا ہے تو یہ کہنا کی خوف نے خدا کو اجاد کر لیا یہ بات انسانی طبیعت کے خلاف ہے کیونکہ پہلا دنیا کے ساتھ جو ہمارا پہلا انٹریکشن جب بھی ہوگا وہ خوف نہیں ہوگا وہ ہوگا رحمت کا انٹریکشن وہ ہوگا ہم دیکھیں گے کہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات بلکہ خوف بھی جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں رحمت کے ساتھی جوڑا ہوگا ہوتا ہے یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ فلا آدمی کو ڈر ہے زلزلے کا زلزلے کا ڈر کیوں ہے کیونکہ اس کو رکھتا ہے زلزلے سے اس کی نعمتیں چھین جائیں گی اس کے رشتے دار اس کا گھر اس کی جان تو رشتے دار ایک نعمت ہے گھر ایک نعمت ہے اس کی اپنی جان ایک نعمت ہے نعمتوں کے چھین جانے ہی کو تو خوف کہتے ہیں تو یہ کہنا گی نہیں انسان کے اندر خوف تھا اور جب اس نے مسئیبتوں کو جھیلا تو اس کو یہ لگا کہ یہ مسئیبتیں جو ہیں ان کے پیچھے کوئی ایک غیر مرئی نہیں دیکھنے والی طاقت ہے اور اس طرح سے انسانوں نے خدا کے وجود کو ریافت کیا یا اے خدا کا وجود اپنے آپ میں گھنے لیا یہ بات غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو پہلا انسان تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ انٹریک کیا تھا کلام کیا تھا گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا جنت میں داخل کیا تھا اس سے جنت میں گناہ سرزد ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا تھا تو جو پہلی انسان تھا جو زمین پر آیا تھا وہ خدا سے گفتگو کر چکا تھا تھا خدا سے ملاقات کر چکا تھا اور وہی سے انسانیت کا آغاز ہوا تو اس کے بعد اس کی نسل کی جو لوگ آئے وہ اس کو مانتے ہوئے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہوں نے دین حضرت آدم سے لیا تو وہ دین دین اسلام تھا وہ دین دین توحید تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اکیلے اس کی عبادت کا اقرار تھا تو پہلے جو لوگ تھے وہ سب کے سب کیا تھے امتا واحدہ ایک ہی امت تھے اختلاف نہیں تھا لوگوں میں عقیدے اور نظریہ کا اختلاف نہیں تھا سب کے سب ایک امت تھے فختلفو میں نے بتا کہ یہاں پہ اختلاف کا ذکر آیا نہیں لیکن سیاق سے بات پتا جلتا ہے فختلفو پھر ان میں اختلاف ہو گیا کیسے اختلاف ہوا جس کا بھی ذکر ہم کو عدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ کچھ بزرگ لوگ تھے اور ان بزرگوں کی وفاة جب ہو گئی تو شیطان ان سے آنے والی نسلوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بزرگ بہت نیک تھے پرہزگار تھے اتاعت گزار تھے اب یہ چلے گئے ہیں تو ان کی تصویریں بنا لو اور تصویریں بنا کر کے رک لو تاکہ ان کو دیکھو گے تو خدا یاد آئے گا تو پہلی نسل کو شیطان نے اسے بیٹایا فیتوسی نسل آئی تو ان کو کہا کہ کہ تمہارے باب دادا انہی بزرگوں کی بوجہ کرتے تھے انہی کی عبادت کرتے تھے یہ ان کے معبود تھے ان کی پرستش کرتے تھے اور اس طرح سے انہوں نے شرک کرنا شروع کیا اس طرح سے انسانیت میں شرک کا آغاز ہوا پہلے انسان معاہید تھے بعد میں مشرک ہوئے احسانی کے پہلے سب مشرک تھے بعد میں توحید پڑا رہے ہیں توحید انسان کا پہلا مذہب ہے توحید انسانیت کا پہلا عقیدہ ہے توحید انسانیت کی اصل ہے اسی اصل کی طرف ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے انسان اولاں معاہدین میں سے تھے بہت سارے جو اس بیچ میں عراق وغیرہ کے علاقے میں خدایاں ہوئی ہیں اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بت نکالے گئے ہیں ان کو دیکھ کر کے کچھ جو آرکیلوجسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہی دیکھو بتوں کی پرشتش حضرت نو سے پہلے ہی سے ہوتی تھی یا حضرت ابراہیم سے پہلے سے ہی ہوتی تھی اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں بتوں کی پرشتش ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ شرک جو ہے وہ بہت پرانا مذہب ہے اور حضرت ابراہیم نے آ کر کے توہید کا آغاز کیا حضرت ابراہیم سے پہلے توہید کا توہید کا عقیدہ نہیں پیدا تھا اور انہوں نے ان بتوں کو پیش کیا ہے دوسری طرف اسی جو آرکیلوجسٹل تحقیقات ہوئی ہیں ان میں بتایا کہ جو بت نکلے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہاتھ باندھا ہوا ہے ہاتھ باندھا ہوا ہے بتوں نے یعنی جو بت نکلے ہیں خدائیں مذہب رین اسلام کے دور پر تو اس کی بنیاد پر دوسرے جو مقلقین ہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں جن بتوں کی پوجہ بھی کی جاتی تھی ان کے بارے میں یہی تصور تھا کہ یہ کسی عالی مابود کے عبادت گزار ہیں اسے لئے ان کو ہاتھ باندھا ہوا دکھایا گیا ہے اور یہ جو آرکیلوجسٹ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شرک پہلے سے پائے جاتا تھا اور توحید پر بعد ملو گئے ان کی دعویٰ کی نفی کی گئی ہے اور انہی آرکیلوجکل جو ریسرچ ہوئے ہیں انہی کی بنیاد پر کی گئی ہے کہ پرانے جو بت نکلے ہیں ان کو ہاتھ باندھا ہوا دکھایا گیا ہے اور ایک زمانے سے انسان جو ہے وہ عبادت کا طریقہ رہا ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندا ہے یعنی جیسے مسلمان ہاتھ بانتے ہیں سینے پر یا پھر دوسرے اس طرح سے جو نمشکار کرنے کا طریقہ اس میں بھی سینے پر ہاتھ ہوتا ہے اور گریسچن بھی جو ہے وہ جب اپنے ہاتھ کو جھنٹے تو سینے پر رکھتے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ انسان میں عبادت کا پرانا مارخ طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھ کر کے عبادت کرنا اور یہ جو بت نکلے ہیں پرانے ان کو بھی دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ کرچہ ان بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی لیکن ان بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اکیلے خالق مالک رازق ہیں بلکہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی معبود اعلیٰ عبادت گزارے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور جو ابن عباس والی حدیث ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جن بزرگوں کی پوجہ کرنی شروع کی گئی ان کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ یہ بہت اللہ کی نک بندے ہیں تو پہلے ان کی رسویریں بنائے گی بعد میں پھر ان کو ہو جا جانے گا تو بہرحال شرک انسانیت کا آغاز نہیں ہے انسانیت کا آغاز توحید سے ہوا انسان کا اصل مذہب توحید تھا شرک بعد میں ادھر آیا اس طرح سے حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پہلے لوگ ایک ملت پر تھے مسلمان تھے پجتارت ہو مش شیطان تو شیطان نے ان کو آغوا کر لیا پہلے لوگ موحید تھے پھر شیطان نے ان کو آغوا کر کے شرک کی کھائی میں نکل دیا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا کیا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا مبشرین جو ڈرانے والے تھے وَمُنظِرِينَ اور جو مبشرین جو خوشخبری سنانے والے تھے وَمُنظِرِينَ اور ڈرانے والے تھے رسول کی دو کام ہوتے ہیں خوشخبری سنانا اور ڈرانا کس چیز کی خوشخبری اور کس چیز سے ڈرانا صورت القحف کی آیت ہے جس میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے قحف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ مومنوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں اور انہیں کمل کیا ہے ان کو جلد کی بشارت دیں اور ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں تو نبیوں کا بنیادی طور پر دو کام ہوتا ہے خوشخبری سنانا اور ڈرانا کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے تقاضے رکھے ہیں ایک تقاضہ ہے فائدہ اٹھانے کا تقاضہ اور ایک تقاضہ ہے نقصان سے بچنے کا تقاضہ انسان کی نفسیات میں انسان کی سیکالوجی میں اس کی پرسنیلیٹی میں اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو طرح کے تقاضے رکھے ہیں ایک جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں جلب منفاعت فائدہ حاصل کرنے کا تقاضہ یعنی کسی کام کو کرنے پر دو چیزیں ہیں جو انسان کو بھارتی ہیں دو چیزیں ہیں جس پر جس کی بنیاد پر انسان کو کسی کام کے کرنے کے لئے کنونس کیا جا سکتا ہے یا تو اس کام کے کرنے میں کوئی فائدہ ہو جس کو جلب منفاعت کھا جاتا ہے یا تو اس کام کے نہ کرنے پر کوئی نقصان ہو جس کو دفعی مذررت کھا جاتا ہے نقصان سے بچنا یہی دو بنیادی تقاضے ہیں جن کی بنیاد پر انسان کسی عمل کی طرف رخ کرتا ہے کسی عمل پر آمادہ ہوتا ہے تو نبیوں نے یہی کیا کہ ان انسان کے ان دو فطری تخاظوں کو برو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ تم ایمان لے آؤ توحید پر آجاؤ اپنی عقیدے کی اصلاح کرلو اور اس کی بنیاد پر تم کو جنت کی بشارت ہے تو تم کو جنت ملے گی اور اگر ایمان نہیں لاتے توحید کو قبول نہیں کرتے کفر سے توبہ نہیں کرتے تو تمہارے لئے جاننا ملے تو یہ دو تخاظیں اور ایک جو کیونکہ انسان کی نفسیات دونوں طرح کی ہوتی ہے کچھ لوگ وہ ہوتے جن کو جلبے منفات والی چیزیں زیادہ اٹریک کرتی ہیں ان کو فائدہ کسی کام میں بتا جائے تو وہ زیادہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دفعے مذرک کی بنیاد پر کسی نقصان سے بچنے کے لئے کسی کام کی طرف جلدی آمادہ ہوتے ہیں تو نبیوں کی جو دعوت ہے وہ انسانی فطرت اور انسان کی سائپولوجی کے موافق تھی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے معاملات رکھیں نبیوں کو پشارت دینے والا بھی بنایا اور دنانے والا بھی بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر کے مبشر اور نظیر بنا کر بھی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے اتنا مبشر ہے اتنا نظیر ہے مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا لوگوں کو جنت کی جو نیک عمل کریں گے ان کے لئے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو جرانے والا جہنم سے اور یہ جو مبشرین اور منظرین ہے یہ ایک دعائی کو بھی ان دونوں راستوں پر چلنا چاہیے تربیت میں دعوت میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے پہلو با پہلو تبشیر بھی ہونا چاہیے اور انذار بھی ہونا چاہیے ہمارے ہاں تربیت میں خاص طور پر بچوں کی تربیت میں ان دو پہلووں کا لحاظ نہیں ٹکا جاتا بعض مرتبہ ہم بچوں کو تربیت کرتے ہیں انذار تو بہت کرتے ہیں تبشیر نہیں کرتے ہیں یعنی ہم بچوں کو بلکہ تبشیر جو ہے نا وہ انذار سے پہلے ہے آپ دیکھئے تو بشارت جو ہے وہ پہلے ہونی چاہیے اور درانا جو ہے وہ بعد میں ہونا چاہیے بعض مرتبہ ہم جو ہے نا وہ بچوں وہ صرف دراتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسا کرو گے تو اللہ زبان کٹ دیں گے ایسا کرو گے تو اللہ ہاتھ کٹ دیں گے ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آگ میں جلا دیں گے انذار تو بہت ہوتا ہے تبشیر نہیں ہوئی اور اس کا نقصان ہی ہو گیا نا کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بچے کے ذہن میں جو ایک خاکہ بنتا ہے جو ایک تصور اور عقیدہ منتا ہے اللہ کا وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت جلالی اور صرف جو ہے وہ عذاب دینے والے اور صرف لوگوں کو عزا پہنچانے والی عزا ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بلا شبہ عذاب بھی دیتا ہے لیکن ظاہر سی باتیں لگ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے قرآن مجید جہاں اللہ کا پہلا تعرف کراتا ہے وہاں اس کو پہار اور جبار اور دردنات عذاب دینے والا بتا کر کے تعرف نہیں کراتا قرآن مجید شروعات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعرف کی تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت کے حوالے سے پہلا تعرف کراتا ہے قرآن کی جو پہلی آیتیں نازل ہوئیں اس میں اللہ کے عذاب کا ذکر نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اقراب اسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علق اقراب ورب بکل اکرم پڑھئے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہیں بہت کرم اور احسان کرنے والے ہیں تو اللہ کا جو پہلا تعرف ہونا چاہیے وہ اس کی نعمت کا حوالہ دے کر اس کے کرم کا تعرف ہونا چاہیے اس کی رحمت کا تعرف ہونا چاہیے پر ہمارے یہاں بچوں کی تربیت میں بھی یہ خاص بات ہے کہ ہم صرف درانے والی باتیں کرتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ یہ گویا بس اللہ تعالیٰ عذاب ہی دیتا ہے اور اللہ کو یہ خطرنات چیز ہے تو ایک جو اللہ سے محبت کا تعلق ڈیولپ ہونا چاہیے ایک جو اللہ تعالیٰ کے احسان کے تصور سے اللہ تعالیٰ سے جو قلبی تعلق بننا چاہیے وہ بچے کے نہیں بنتا اور دعوت میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دعات بہت سارے جو ہے نا وہ وعید والی حدیثوں پہ تو بڑا توجہ اور ارتکاس کرتے ہیں لیکن جو وعدے والی حدیثیں ہیں ان کی طرف اتنی توجہ نہیں دیکھیں دراتے تو بہت ہیں لیکن خوشخبری نہیں سناتے اور دعوت میں دونوں چیزیں ہونے چاہیے خوشخبری بھی سناے آپ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا بھی ذکر کریں جنت کی آسائشوں کا بھی ذکر کریں بلکہ پہلے کریں اور دنانا بھی ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ میں ہونے چاہیے آپ فائدے بھی بتائیں اور نقصان بھی بتائیں دین کا عمل سالے کا ایمان کا دعوت کا اس کے فوائد کیا ہیں یہ بھی بتائیں اور اس کو چھوڑ دینے کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی بتائیں تو یہ پیرلل بلکہ تبشیر جو ہے وہ امزار سے زیادہ ہونی چاہیے آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں جنت کا بھی زیادہ کرتا ہے جہاں جہنم کے عذاب کی سختیوں کا بیان ہوتا ہے وہاں جنت کی نعمتوں کی فراوانیوں کا بھی بیان ہوتا ہے یہ نبوی طریقہ دعوت ہے یہ نبوی منحج تربیت ہے کہ انزار اور تبشیر دونوں ہونی چاہیے تو جو دعات ہیں ان کو خاص طور پر جو ماں ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں باپ ہیں اپنے بچوں سے تربیتی گفتو کرتے ہیں ان کو خاص طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کا منحج وحی افتیار کریں جو انبیاء کا منحج اور وہ کیا تھا تبشیر اور انزار ساتھ ساتھ کچھ خبری بھی سنانا ہے نعمتیں بھی بیان کرنی ہیں اللہ کے احسانات کا بھی ذکر کرنا ہے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کرنا ہے اور ڈرانا بھی ہے دونوں چیزیں بہت پک چلنی چاہیے یعنی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جسرے مذہب میں بھی بعض مرتبطہ جیسے عیسائیوں کے ہاں تبشیر کا پہلو بہت حالی ہے انزار نہیں ہوں وہ تو تبشیر ان کی خاص استعلا بھی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی عیسائیت کو فیلاتے ہیں تو ہمارے نبی جو ہیں وہ مبشیر بھی تھے اور منظر بھی تھے کیونکہ انسان کے در اللہ نے لالج بھی رکھی اور خوف بھی رکھا ہے کبھی اس کی لالج جو ہے اس کو کسی کام کی کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور کبھی اس کا خوف اس سے کوئی کام کروالے جائے لہٰذا جو نفسیات کے انسان کی سائکولوجی کے یہ دونوں داعیے ہیں ان دونوں داعیوں کا استعمال کرنا چاہیے دعاور فرمایا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا یہ نبی خوشخبری سنانے والے بھی تھے درانے والے تھے بھی وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابِ اور ان کے ہمراہ اللہ نے کتاب نازل کی الکتاب یہاں پہ ویسے تو کتاب واحد کے لئے آیا ہے پر یہاں پر علی فلام جنس کے لئے آیا ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں نازلی کی بِالْحَقِّ حَق کے ساتھ حَق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے حَق کا مطلب کی وہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی یہ حق تھا کہ یہ کتاب انہوں نے خود سے نہیں گڑی تھی نہ انہوں نے کسی دوسرے سے حاصل کی تھی اور دوسرا اس کتاب میں جو باتیں تھیں وہ برحق تھیں حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت اننافع جو چیز ثابت ہو سچی ہو اور نفع بخش ہو اس کے مقابل باطل آتا ہے باطل کیا ہوتا ہے جو زائل ہونے والا ہو اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو باطل مطلب بے سود یا مزیر نقصان دا تو جو کتابیں جو باتیں اس میں بتائی گئی تھیں وہ ثابت باتیں تھیں اور وہ انسانیت کے لئے مفید تھی اور یہ کتاب اللہ نے کیوں نادل کی یہ رسولوں کو کیوں بھیجا لِيَحْكُمَا بَيْنَ النَّاس تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حکم بن جائے فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان چن چیزوں میں فیصلہ فی مختلف فیہی جس معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا ان کو اختلاف ہوا تھا یعنی اگر انسان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صرف ایک ہی چیز ہے جو اختلاف سے بچا سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا علم ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی رائے کی بنیاد پر اپنے سوچ اور نظریہ کی بنیاد پر کبھی انسانوں کے درمیان اختلاف ختم نہیں ہو سکتا کسی بھی مسئلے میں ختم نہیں ہو سکتا یعنی دنیا مسائل کی آماجگاہ ہے ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے ہر آدمی دنیا کو ایک الگ زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اختلاف ہوگا اور اختلاف کا حل کسی انسان کے پاس نہیں ملے گا صرف نبیوں کے پاس ملے گا کسی بھی مسئلے میں مطلب کپڑے کے مسئلے میں آپ دیکھئے کپڑوں کے بارے میں انسان کے پاس کتنے نظریہ آتے ہیں اسلام کا نظریہ ہے جہاں انسان کا جو ہے وہ عورت کو اور مرد کو اس کے آزا شرمگاہ اور اس کے جسم چھپانے کا حکم دیتا ہے اور اس کے ایک حدود طے کر دیئے گئے ہیں ایک نظریہ ہے کہ انسان آزاد ہے وہ جو چاہے کپڑا پہنے کوئی اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے ایک نظریہ تو نیوریزم کا نظریہ ہے جس میں باقاعدہ اس بات کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ کپڑے ایک انسان کے ایولیوشن کی نتیجے میں اس نے ایجاد کر لی ہیں یہ بوجھ ہیں اور اب انسان کو اس بوجھ سے آزاد ہو جانا چاہیے نیوریزپ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی کمیونیٹیز ہیں بہت سارے ممالک میں ان کے اپنے علاقے ہوتے ہیں جہاں وہ بغیر کپڑوں کے رہے اور وہ کپڑے کو انسانی معاشرے پر ایک بہت سمجھتے ہیں تو انسان کتنا کپڑا پہنے نہیں پہنے اس پر کتنا اختلاف یعنی ایون مغربی کلچر میں ہمارے ہندوستان میں جہاں نقاب پر بہت لندین ہوتی ہے بہت تنقیدیں ہوتی ہے وہاں پر بھی نیوڈ رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی انسان بغیر کپڑوں کے رہے وہ بھی بہرحال انسان پر لازم ترتے گی کچھ نہ کچھ تو اس کو پہننے پڑے گا میرے ڈیبیٹ کسی ابھی آئی پلس میں بیش میں ہوا تھا ایک صاحب نقاب پر اتراز کر دیا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھئی کپڑا ہی نہ پہنے تو وہ کہتے ہیں نہیں کپڑا تو پہننا پڑے گا کپڑے بغیر نہیں چلنا چاہیے اس کو یعنی انسان اگر اپنی نظریہ سے بولینا تو ایک آدمی کچھ نظریہ ہے اس کو لگتا ہے کپڑا پہننے لیجئے دوسرے لگتا ہے تھوڑا بہت پہننا چاہیے دوسرے لگتا ہے پورا جسم ڈھاکنا چاہیے اس اختلاف کا حل کیسے ہوگا اگر صرف اپنے اقل سے فیصلہ کرنا ہے تو بھئی میں کسی کی اقل کو اپنے خلاف فجت کیوں مان تمہاری اقل کہتی کپڑا نہیں پہننا چاہیے میں یہ اقل کہتی ہے پہننا چاہیے کسی اور اقل کہتی ہے کی چہرہ بھی دھاکنا چاہیے عورت کو تو محاذ اقل کی بنیاد پر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لیے فیصلہ صرف اللہ کی اتاری ہی بھی ہدایت ہی کی بنیاد پر ہوگا اس ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو زندگی کا ہر مسئلے میں اندھیرہ ہی رہے یعنی جو تعلقات ہیں ذمہ داریاں ہیں مثلا یہی معاملے انسان کس سے شادی کر سکتا نہیں کر سکتا کیا ایسی چیزیں اقل پر چھوڑی جا سکتی ہیں تو کل کو تو جو کوئی کہے گا کہ انسان اپنی ماں سے بھی شادی کر لے بہنوں سے بھی شادی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے صرف اقل کی بنیاد پر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا میں کسی کی اقل اگر کوئی کرنا چاہ رہا تو وہ یہ کیوں جہاں سے ہم نکلیں اگر ہمارے جسم کا کچھ حصہ اس میں چلا بھی جائے تو کیا حج کی بار تو یہ اس طرح کی بہت سارے مسائل کسے شادی کرنا ہے رشتوں میں جو حقوق اور ذمہ داریوں کا تبادلہ ہوتا ہے بیٹے کا باپ پہ کیا حق ہے باپ کا بیٹے پہ کیا حق ہے بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں پروسیوں کے کیا حقوق ہیں ایک رعایہ کا حاکم پر کیا حق ہے حاکم کا رعایہ پر کیا حق ہے حکومت کیسے ہونی چاہیے حاکم کے اچھے سفار یعنی زندگی اگر آپ انسان جو ہے نا وہ شریعت کی اتارے ہوئے وہی کی طرف اگر رجوع نہیں کرے تو اس کی زندگی میں بہت الجھاؤ جنائے کونسی چیز ہے جس کو جرم سمجھا جائے کیوں جرم سمجھا جائے ریپ کو جرم کیوں سمجھا جائے تماشا مارنا چھوٹا جرم کیوں ہے ریپ کرنا بڑا جرم کیوں ہے صرف اقل کی بنیاد پر کیسے اس کا جواب دیا جائے تو یہ جو عزت جو آپ کہتے ہیں عزت کا جو کونسیپٹ ہے یہ کونسیپٹ تو مذہب نے دیا ہے دین نے دیا ہے عزت کا جو تصور ہے قیدہ وہ تو دین سے ملائے اگر آپ دین کو بیٹھ سہتا دیں تو عزت کیا چیز ہے عقل تو ڈیفائن نہیں کر سکتی عزت کیا چیز ہے محض اقل کی بنیاد پر عزت کو ڈیفائن نہیں کیا عزت کیا چیز ہے عزت کا جو بھی تصور آج انسان کے پاس ہے وہ اس کو مذہب سے ملا ہے عدیان سے ملا ہے تو میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اگر وئی کی روشنی میں نہیں آئے تو انہیرہ ہے زندگی میں اس کے لئے کس چیز کو جرم کہتے ہیں کونسی چیز نے کی ہے کچھ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے حقوق کیا ہے ذمہ داریاں کیا ہیں ہر مسئلہ مختلف ہی ہے مکڑے کی جال کی طرح الچھا ہو گئے اور جب انسان وئی کی روشنی میں آ جاتا ہے ایک ایک ذرہ اس کے لئے واضح ہو جاتا ہے بیٹا ہونے کے اس حیث سے میری کیا ذمہ داری ہے باپ ہونے کے اس حیث سے میری کیا ذمہ داری ہے شوہر ہونے کے اس حیث سے میری کیا ذمہ داری ہے پڑوزی سے ہونے کے اس حیث سے میری کیا ذمہ داری ہے کیا چیز میرے لئے حلال ہے کیا آرام ہے کیا مجھے پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے یعنی زندگی کا ایک ملحید اندھیرے میں ہوتا ہے جیسے ہی اسلام کی روشنی میں آتا ہے اس کے لیے ایک قدم اس کا واضح ہو جاتا ہے جو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اتنے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالے والی ہیں ہر چیز والی ہے جو یہودی نے کہا تھا نا کہ تمہارا نبی تو تم کو بیت الخلا کا بھی طریقہ بتا یعنی جو اسلام کی روشنی میں ہم آتے ہیں تو ہم کو بیت الخلا میں کیسے جانا ہے حضائی حاجت کیسے کرنی ہے بھی بتائیں بی بی سن بستری کیسے کرنی ہے وہ بھی اللہ رسول نے سکھا دیا ایک ایک چیز واضح کرنی ہے اس لئے تو قرآن کو قرآن نے اسلام کو نور کہا نا ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لے کر دیا تو جب دین کی ہدایت آتی ہے تو ہر چیز واضح کرنی ہے اور دین کی ہدایت نہیں آئی تو ہر چیز بیچید آئے کماؤ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا حق ہے کیا باتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا نیکی ہے کیا برا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا جب نبی آتے ہیں تو فیصلہ ہوتا ہے لِيَاكُمَا بَيِّنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِي نبی آتے ہیں تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا یہ اصل میں نبی کا کام فیصلہ کرنا ہے حکم کی حیثیت سے ہم نبی کو تسلیم کریں اس لئے اسلام ہم سے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے نا نبیوں کے بعد میں کہا نبی بہت اچھے انسان تھے نبی بہت اچھے باپ تھے نبی بہت اچھے بیٹے تھے نبی بہت اچھے پڑوسی تھے نبی بہت اچھے دوست تھے تھے برا شباہ تھے ان کو تسلیم کر لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوگا اسلام کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی کو حکم تسلیم کریں ان نبی نبی تھے اور نبی فائنل ڈیسیزن نبی کا جو بھی اختلاف ہوگا اس میں فیصلہ کن بات نبی کی بات ہوگی تب جا کر کہ وہ ایمان کے درجے پہ پہنچتا ہے اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں قسم ہے آپ کے رب کی یہ اس وقت تک کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حکم نہ مان لیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں جب آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے تب یہ ایمان کے درجے پہ پہنچیں گے نبی کو ان کی پرسنیلٹی کو اپنے معاشرے اور سماج میں ایک عالی پرسنیلٹی مان لینا یہ کوئی اسی چیز نہیں بھائی کو تو مشرقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ کے زمانے کے اللہ کے نبی کو امینوں ساری اکمانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ راہی کے پاس امانتیں رکھتے تھے اللہ کے نبی کی کیریکٹر پر ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ کب ہوا جب نبی نے اپنے آپ کو نبی کی حصیت سے پیش کیا جب اپنی رسالت کا دعویٰ کیا سارے مسئلے وہاں الچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہوں کو اچھا انسان تو سارا معاشرہ مان رہا تھا اور اللہ کی نبی کو اچھا انسان ماننے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا رسول ماننے کے لئے تیار نہیں تھی پر نبیوں کا اصل کام کیا ہے نبی آتے ہیں تاکہ ان کو وہ آثورٹی ملے تاکہ وہ ایک فیصلہ کرنے والی ایک شخصیت بن جائے لوگوں میں جو بھی اختلاف ہو اس میں فیصلہ کن بات نبی کی بات جب تک آپ نبی کی اس آثورٹی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ ایمان والی نہیں ہو سکتے آپ کے ایمان ملے ضروری ہے کہ آپ نبی کو آثورٹی کو نبی کے تسلیم کریں یہ نبی کتاب دے کر کہ اللہ نے ان کو اس لئے بھیجا تاکہ یہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کن کردار ادا کریں فیصل بن جائیں حاکم بن جائیں آثورٹی بن جائیں اور بات تو یہ تھی کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا یہ کون لوگ تھے جن کو کتابیں دی گئی جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے اختلاف کر لیا کیوں اختلاف کیا کیا جو کتابیں بھیجی گئی تھی ان میں کوئی کنفیوزن تھا نہیں جن کے پاس تو واضح نشانی آگئی تھی حق بیان کرنے میں کوئی اغماز کوئی جو ہے وہ ایسی بار غموز ایسا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کلیر تھی جو کتابیں بھیجی گئی وہ کلیر تھی رسول جو بات کرتے وہ کلیر تھی فی اختلاف کی ہو گیا بغیم بینہ آپس میں ایک دوسرے کی زد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے جالیسی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اختلاف ہو گیا اختلاف ہوا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جو باتیں بھیجی بتائی گئیں جو کتاب بھیجی گئی ان میں کوئی کم نہیں تھی اختلاف ہوا اپنی سرکشی کی وجہ سے ایک مثال لیتے ہیں نصارہ سارے یہود جو ہے وہ تورات کو ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے توراتی کتابت دینے کے لئے آئیں کیا یہود کے لئے ذرہ برابر حضرت عیسیٰ کی نبوت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش موجود تھی پہ حضرت عیسیٰ کی نبوت تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کے بچپن میں ہی دیکھ لی تھی وہ تو یکلی مفرد مہدی سبیہ بچے تھے ماں کی گود میں تھے اور گفتگو کر لی بات کر لی کلام کر لیا اس سے زیادہ بینا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا ماں کے گود میں جو نشانی آئیں اس میں کوئی شک نہیں تاہلتا ہے پھر بھی یہود نے اختلاف کیوں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور کیوں ان کو پتل کرنے کی سادشیں کی بلکہ اپنے زامنے انہوں نے قتل بھی کر دیا بغیم بینہ حسد کی وجہ سے زد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی باتیں نہیں پسند تھی جس شریعت پر عمل کرنے کے لیے تورات پر عمل کرنے کے لیے وہ بلا رہے تھے وہ اتاری بھی شریعت ان کو نہیں پسند تھی اپنی بد کرداریوں سے توبہ نہیں کرنے ساتھ تھے اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ ہی کو راستے سے اتا دیں تو حالکہ یہ کون تھے اللہ دینہ اتوہ یہ وہی لوگ تھے جن کو تورات دی گئی تھی تورات کے ماننے والے تھے انہوں نے تورات کا انکار نہیں کیا ایبین یعنی بعض میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اس طرح یعنی انہیں نے کیا کہا ہمیں جنہوں نے قتل کیا ہے مسیح ابن مریم کو رسول اللہ جو اللہ کا رسول تھا یہ رسالت کا انکار بھی نہیں کرنے مان رہے ہیں کہ اللہ کا رسول تھا ہم نے قتل کر دیا بغیم بینہوں کیا تھی بغابت اللہ تعالیٰ سے سرکشی حسد تکبر اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنا بغیم کا مطلب ہوتا ہے حدو کو توڑنا اللہ کی شرکسی کرنا تو ان کے پاس نشانیاں آئیں رسول لے کر کے آئے انہوں نے نشانیوں کو دیکھ کر رسولوں کو پہچان بھی لیا پر ماننا نہیں چاہتے تھے انہوں نے اختلاف کیا نصارہ کا مسئلہ دیکھیں کیا عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی بھی کتاب انجیل پر ایمان نہیں تھا بلکل تھا جب اللہ کے رسول آئے تو کیا انہوں نے رسول اللہ کو پہچانا نہیں بلکل پہچانا اللہ نے فرمایا یاریفو نہ ہو کما یاریفو نہ بنا آہو اللہ کے رسول کو ایسے ہی پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے اگر پہچانے نہیں ہوتے تو سلمان فارسی اور عبداللہ ابنی السلام اسلام کیوں قبول کرتے ان کے پاس دلیلیں تھیں واضح نشانیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ کے رسول ہونے کی پھر کیوں نہیں مانا محمد صلی اللہ کے رسول بغیم بینہ حسد کی وجہ سے زد کی وجہ سے جلن کی وجہ سے نئی مانا ان کو بھی اپنی خواہشات کی اتباہ زیادہ محبوب تھی اور اللہ کے رسول ان کی اتخابت نے انکار کر دیا حالان کی وہی لوگ تھے جن کو انجیل دی گئی تھی قرآن مجید کوئی تورا تو انجیل کے خلاف کوئی حکم نہیں لے کر کہا تھا ایمان لانے والی بھی تھے جن لوگوں نے اختلاف کیا اور جنہوں نے ایمان لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نواز جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا جائے خَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ اللہ نے ان کو ہدایت یہاں پہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ہدایت علم اور ہدایت عمل ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق جس طرح ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے یعنی راستہ تو اللہ نے سب کو دکھایا پر اس پر چلنے کی توفیق کن کو ملی جن کو ایمان جو ایمان لے کرتا ہے جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس کے کردار گسلا کرتا ہے اس کو ہدایت کی نعمت سے نوازتا ہے یعنی ہدایت یہ ایمان کا انعام ہوتی ہے جتنا آپ کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنی آپ کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ ہی باتیں ہدایت ہماری سب سے بڑی طلب ہے سب سے بڑی طلب ہے سب سے بڑی ضرورت ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہم کو ستھائی ہے اس نماز میں ہر نماز میں نماز کی ہر رکاٹ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں ایدی نس شراط المستقیم ہدایت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ہدایت کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا عقیدے میں بھی سیدھے راستے پر چلا عمل میں بھی سیدھے راستے پر چلا عبادات میں بھی سیدھے راستے پر چلا معاملات میں بھی سیدھے راستے پر چلا ہم کو سیدھا کر رہے ہیں ہم کو اللہ کی ضرورت ہم جگہ ہے عقیدے میں ہم کو ضرورت اللہ کی ضرورت کی تاکہ ہم کہیں توہید کے راستے سے بھٹک نہ جائیں ایمان کے راستے سے بھٹک کے کفر کے راستے پہ نہ چلے جائیں ہدایت کی ضرورت ہم کو اپنے معاملات میں بھی ہے دنیا میں شہوات کے بہت سارے فتنے تو کہیں اللہ کی تاعت کے راستے سے اٹھ کر کے ہم اللہ کی نا فرمانی کے راستے پہ نہ چلے جائیں نمازیں چھوڑنے والے نہ بن جائیں زکاة ادا کرنے سے ہم چوک نہ جائیں گناہوں کے راستے پہ نہ چلے جائیں بدکار نہ ہو جائیں ہمارے اخلاق نہ بھی کر جائیں ہمارے تعلقات نہ قراب ہو جائیں ہم اشتداؤیوں میں بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کیا ہے پروگرامی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پروگرامنگ درست کر دے گا ہے اس کو صحیح پروگرامنگ کر دے گا ہم کو ہر جگہ ضرورت ہے ہمارے رویی سلوک میں بھی ہدایت کی ضرورت ہے آپ جب ہدایت کے معنی سمجھیں اتنا براٹ مانا ہدایت کا میرا اپنی وائف کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے اس میں بھی اللہ کی ہدایت کا مطلب اللہ مجھے ہدایت دے گا مجھے سمجھ میں آگا کہ مجھے اپنی وائف کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ایک بی بی ہے جب وہ کہتے ای دینہ سراتل مستقین تو اس کے دہن میں ہدایت کا ایک مانا ہی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کے ساتھ میرا سلوک درست کر دے یہ بھی ہدایت ہے نہیں ہدایت کو ہم بہت چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں یہ ہدایت اتنی چھوٹی چیز ہوتی نا تو یہ بار بار جو ہے ہم کو ریپیٹ نہیں کروائی جاتی یہ دینہ سراتل مستقین ہدایت بہت بڑی چیز ہے میرے پڑوسی کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے میرے اببہ کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے میں اپنی والدہ کی خدمت کیسے کروں اس میں بھی ہدایت کی ضرورت میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے میں کیا طریقہ اختیار کروں کیا میرا مندحج ہونا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے بھی ہدایت ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں ہم ہر سجدے کے بیچ میں دعا مانگ رہے ہیں ہدایت مانگ رہے ہیں ہم جو ہے وہ انہوں تے وطر میں دعا مانگ رہے ہیں آپ اس ہدایت کا امپورٹن سمجھئے نا ہدایت اتنی ضروری چیز ہے کہ آپ بار بار اللہ سے ہدایت مانگتے تو ہدایت صرف عطیدے کی ہدایت نہیں ہے ہدایت عطیدے کی بھی ہے ہدایت عبادت کی بھی ہے اللہ ہدایت دے گا تو میں بجل کی نماز پڑوں گا جماعت سے نماز پڑوں گا نماز سے قضا نہیں ہوں گی میری اللہ ہدایت دے گا تو میں عذکار کروں گا اللہ ہدایت دے گا تو مجھے دعائیں یاد رہیں گی موقع با موقع اللہ ہدایت دے گا تو میرے معاملات صحیح رہیں گے میں کاروبار میں تجارت میں حرام سے بچوں گا اللہ ہدایت دے گا تو میں سیاست میں انصاف کروں گا اللہ ہدایت دے گا تو جو میرے گرد لوگ ہیں جن کے حقوق میں ان کے حقوق ادا کر سکوں گا تو ہدایت ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ ہدایت ایمان کا انعام ہوتی ہے جو ایمان لاتا ہے جتنا آپ کی دل میں تزدیق بڑھتی ہے جتنا آپ کی دل میں اللہ پر یقین بڑھتا ہے اتنا ہی اللہ آپ کے کردار کو درست کر دیتا ہے اتنا ہی اللہ آپ کے رویوں کو درست کر دیتا ہے اتنا ہی آپ کے سلوک درست ہو جاتے ہیں اتنا ہی آپ کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو ایمان آتا ہے تو ایمان ہدایت کی نعمت لے کر کے آتا ہے ایمان کے پیڑ پر ہدایت کا پھل اکتا ہے اس لئے تصدیق ایمان میں اضافہ کریں وہ کام کریں جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ سے ایمان میں اضافہ کی دعا کریں تو جو ایمان لائے اللہ نے ان کو ہدایت دی ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حق کی ہدایت دی حق میں جو اختلاف ہوا تھا ان کو بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کے لئے ہدایت کا داستہ روشن ہو گیا بھی اس نہیں اپنے حکم سے واللہو یہدی میں یشاہو الہ سیرات مستقیم اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیرات مستقیم کی طرف ہدایت دی مشیط تو اللہ ہی کی ہے اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے اور جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ سیرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے تو پھر وہ اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے ہدایت کو کبھی بھی بندے کو اپنے زور واضح کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی بھی نعمت اللہ کے دیے بغیر نہیں ملتی ہے تو ہدایت بھی اللہ کے دیے بغیر نہیں ملتی ہے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے میں بھی دیکھتا ہوں بہت پڑھیں لکھیں ذہین دنیایوی معاملات نہیں اور گمراہ ایسے لوگوں کو جب میں گمراہ ہوتے دیکھتا ہوں بلکہ آج کل جب سے ہم لوگوں نے لائیو اسٹریم شروع کی ہیں ڈیبیٹ ہو رہے ہیں بہت سارے جو ملہرین ہیں مرتدین ہیں ایکس مسلم جن کو آپ لوگ کہتے ہیں تو ان کو میں دیکھتا ہوں کہ اچھی معلومات ہے دین کی اور گمراہ ہیں لباس مرتبہ دین کی اتنی معلومات کی مسلمان کو نہیں پہ بھی گمراہ ہیں مطلب ایک چیز بہت سٹرونگلی فیل ہوتی ہے اگر بندہ جو ہے نا وہ یہ دیکھیں جو بڑھے لکھیں لگ گمراہ ہوتے ہیں اس پر غور کریں اس کو یہ سمجھ میں آگا کہ ہدایت تو اللہ کے دینے سے نہیں ہے ادمی اپنے سے ہدایت نہیں کمان سکتا ہوں اتنا ہی ہونے کے باوجود آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہدایت خالیس اللہ پہ ہی نہ آمین لگر اللہ نے سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق سنگی تو اللہ سے ہدایت مانگو ہدایت جیسے مال کی بارے میں ہم کہتے ہیں بھی ملا اللہ تعالیٰ دیا تو ملا تو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی دینے سے ملتی تو یہ ہمیشہ اگر ہدایت مانگو تو صیف اللہ سے مانگو اور یہ جان رکھو کہ اگر اللہ نہیں دے گا تم اپنے زوری بحضور سے جیسے مال نہیں کما سکتے تو اسے ہدایت بھی نہیں کما سکتے ہاں تم ہرے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تم کو دے گا عطا کرے گا تم کو تمہارے اندر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ دے گا پر یہ اللہ کی دینے سے نہیں اللہ دے گا تو ملے یہ اللہ گائیڈ کرے گا تو ہی ہم کو سیدھا راستہ دکھے گا اللہ توفیق دے گا تو ہی ہم اس راستے پر زیم پائیں گے واللہ یاہدی میں یشاؤ الہ صراط المستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے صراط المستقیم کی ہدایت دیتا ہے تو اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی دے گا تو ملے گا جن کو اللہ نے نہیں دی ان کو نہیں ملے یہ اللہ تعالیٰ کی مشہیت پر محصیر ہے صراط المستقیم یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے کے مصوبہ شام دعائیں مانگتے ہیں اور کیوں کیوں مانگتے ہیں کیونکہ یہ صراط المستقیم کا اللہ ہے اِنَّا رَبِّ عَلَى صِرَاطِ مِسْتَقِم بے شک میرا رب بھی صراط المستقیم پر ہے یعنی یہی وہ راستہ ہے جو جننی تک جائے گا یہی وہ راستہ ہے جو بندے کو رب تک پہنچاتا ہے اور اللہ ہی ہے جو اس راستے کی ہدایت دے سکتا ہے ہدایت کی کنجی اسی کے ہاتھ میں تو ہدایت اسی سے طلب کرو تو یہ سورہ بغرا کی آیت نمبر دو سو تیرہ سمجھ میں ہی آپ لوگوں کو قرآن جو ہے نا ایک سمندر ہے آدمی کر اس پر غور و فکر کرے یعنی خاص طور پر جو ہمارے تفسیر کے طلبہ ہیں میں ان کے لئے بول رہا ہوں کہ قرآن مجید آپ سے ایک سطح وہ ہوتی ہے جہاں پہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک عمومی ہدایت ہوتی ہے اور ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پسنل جو معاملات ہوتے نا ان کو نظر میں رکھے پھر تفصیلوں کو رکھ کر پھر قرآن مجید آپ جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے قرآن مجید آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کی پریشانیوں کا حل قرآن مجید دے رہے ہیں آپ کے مشکلوں کو قرآن مجید آسان کر رہے ہیں تو کبھی کبھی قرآن سے ایک تعلق ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ لگے کہ اللہ مجھ سے محوے گفتگو ہے اللہ مجھ سے کلام کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ اس حال میں پریزنٹ جو آپ کی مسائل ہیں قرآن مجید اس کا حل آپ کو بتا رہے ہیں کہیں آپ کو اللہ کے کلام میں تسلی مل جائے گی کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی راستہ دکھائی دے گا کہیں ایسا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہیں کوئی قرآن آپ کو ٹھہرا دے گا یہ کہتا ہے کہ آپ کو لگے کہتا ہے یہ تو میری بات ہو رہی ہے تو ایک پسنل لیول کا تعلق بھی قرآن مجید سے ہونا یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو جو اکیڈمی گنداز ہوتا ہے نا سیڈی فون نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی میر یا غالی کی اشارے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ سارے انسانیت کے نازل ہے تو انسانوں میں سے میں بھی ہوں تو میرے لیے بھی نازل ہوا ہے تو میرے اپنے مسئلے قرآن کوئی بھی مسئلہ ہو فنانشل پرابلمز ہوں سائکولوجیکل پرابلمز ہوں ریلیشنز کے پرابلمز ہوں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت انڈیویجبل لیول پہ پرسنل لیول پہ بھی قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے یعنی بہت مردب ایسے ہوا کی سورت زہا پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سی مجھ سے ہی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی سے کہا جا رہا ہے وہ وجہ تک پر کبھی آپ سوچئے کہ آپ قرآن کی تفسیر میں کلاس میں موجود ہیں وہ سکتا ہے آپ کی لحش چل پہلے سے سینہ رہی اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چندہ قرآن پڑھنے کے لئے تو آپ کسی اور دنیا میں ہوتے کچھ اور کر رہے ہوتے دنیا میں کدھ رہے ہیں لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں کوئی ڈانس کر رہے ہیں کوئی ناچ رہے ہیں کوئی انسٹاگرام پہ ریلز بنا بنا کر کے فہش اپلوڈ کر رہے ہیں وہ سکتا ہے آپ بھی ان لوگوں میں سے ہوتے وہ سکتا ہے آپ کی زندگی کے آغاز میں آپ اسی راستے پہ رہے ہوں گے وہ وجہ دک کا واللن فہدہ آپ ایک دوسرے راستے پہ چل رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا گیا آپ کو اس راستے پہ ڈال دیا آپ پردہ نہیں کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے پردی کی تحفیق دے دی آپ کالج کے آزاد اور عوارہ لڑکوں میں سے تھے اللہ نے آپ کو اجائے دیا آپ داڑھی رکھ دی آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں آپ دعوت کا عظام کر رہے ہیں آپ تفسیر کی کلاس میں موجود ہیں تو یہ رمضان آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید personal level پہ مجھ کو مجھ کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہ مجھ سے کلام ہو رہا ہے یہ مجھے کوئی ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ میری اس ٹینشن کال کیاں موجود ہے یہ میری جو ہے نا وہ سلوک کو سوارا جا رہا ہے یہاں پہ مجھے روشنی نکھ رہی ہے قرآن مجید روشنی ہے اور وہ ایک اللہ سے تعلق کا ایک الگ ہی ایک level ہوتا ہے اس کو بالکل ایک academic level پہ قرآن مجید پڑھنا ایک الگ چیز ہے اس کے اپنے فواہدیں میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن وہ قرآن کو جو ہے نا وہ بالکل کوئی physics اور science کی کتاب سمجھ کی نہیں پڑھنا چاہیے ایک emotional قرآن سے emotional relation ہونا چاہیے ایک جذباتی تعلق ہونا چاہیے قرآن مجید سے پھر قرآن جو ہے نا وہ ہمارے لئے پھر وہ نور بن جاتا ہے قرآن کی صفات اور قرآن کی ناموں میں سے نا ہے کہ وہ نور ہے نور مبین ہے وہ تو وہ نور کب بنتا ہے جب ہم اسے ایک emotional تعلق قرآن مجید سے بناتے ہیں ابھی میں جو باتیں تفسیر میں کر رہا ہوں کہ میں نے وہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوتا ہے یہ کہ آپ کا جب ایک قرآن مجید سے تعلق بنتا ہے تو پھر قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جس کی تفسیر ختم ہو جائے بس اتنا ہی لکھ دیا گیا اس کے آگے اس کو نہیں سوچا جا سکتا ہے جب جتنا جتنا زمانہ جو ہے نا وہ سرقی کرے گا اتنا ہی قرآن کے ہدایت کی پرتیں کبکی چلے جائیں گے ایسا نہیں کہ بس اتنی تفسیر ہے اس کے آگے تو کچھ بیانی نہیں کیا جا سکتا ہے اب جب قرآن پڑھیں گے ایک آدمی ایک ہی وقت میں جب ایک مرتبہ قرآن پڑھتا ہے اس سے قرآن کا ایک معنی بدا جلتا ہے جب اس کا شعور پڑھتا ہے وہی آتے پڑھتا ہے اس کے لئے کچھ اور پڑھتا ہے ہدایت کی پڑھتا ہے بہر آدھ ام حسیبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مسل اللذین خلوا من قبلکم مسدهم البعساء والضراء وزلزلوا حتی يقولوا الرسول والذین آمروا معا متى نصر الله الا ان نصر الله قریب فرمایا ام حسیبتم کیا تم نے یہ سمجھ کر کے رکھا تھا بلکی کیا تم نے یہ سمجھا ہوا تھا تم یہ گمان کر کے رکھے تھے ان تدخل الجنة کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اب یہ دیکھیں جو انسان اگر کسی مصیبت کی حالت میں ہو اور یہ آیتیں پڑھیں اس کو ایسا لگے گا کی آیتیں ابھی میری لئے نازل جو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی نبی کی وفات ہو گئی اور اتنا کیاوس اس میں حضرت عمر نے تلوات نکالی گئی کین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بولے گا کی موت آگئی میں دوگر قردن قلم کر دوں گا یہ وہ اتنی ڈیفیکل سیچویشن میں جب حضرت عبو بکر نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اب آیتیں کب نازل ہوئی تھی آیتیں تو غزوِ اہد کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی افواہ فیل گئی اور صحابہ میں ایک بغدر مچ گیا کچھ لوگوں نے ہتیار ڈال دیئے کچھ ملینہ کی طرح بھاگ گئے کچھ لوگوں نے کہا آپ جینے کا کیا فائدہ جنگ میں چھوک دیا اپنے آپ کو آیتیں تو اس پس منظر میں نازل ہوئی پر جب حضرت عمر نے وہ آیتیں حضرت برگر نے وہ آیتیں پڑھی حضرت عمر نے کہا کہ ایسا لگا کہ آیتیں ابھی نازل ہوئی اس کو پڑھ رہے تھے یہ آیتیں تو بھئی بہت کے وقت نہیں نازل ہوئی تھی اور پڑھ رہے تھے لیکن جب اس موقع پر پڑھیں تو ایسا لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی اس سیچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس جو ہے وہ ایک کلائمیٹی کو ڈیل کرنے کے لیے آیتیں نازل ہوئی تو یہ قرآن مجید ایسا ہے قرآن کہ وہ اس کی ہدایت کسی خاص زمانے کے لیے محدود نہیں وہ ہر سیچویشن میں ہم کو راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا راستہ جب لگتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے تو وہ بتاتا ہے کہ دروازے پلے ہو گئے اور اس کے لیے ان کا بصیرت کا ایک نور چاہیے اور ایک جذباتی تعلق ہونا چاہیے قرآن مجید سے فرمایا ام حسیبتم ان تدخل الجنہ کیا تم نے یہ سمجھ کر کے رکھا تھا کہ تم جنت پہ داخل ہو جاؤ گے ولمّا یأتیکم مصل اللذین خلو من قبلیکم اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے کے لوگوں بے گزرت ہیں ہم یہاں پہ بلا کے معنی میں ہیں اور علماء نے کہا ہے کہ بل کے معنی میں ہیں ہم یہاں بل کے معنی میں ہیں اور علماء نے کہا ہے کہ اس کے بعد حمزہ استفحام جو ہے وہ محضوف ہے حالانکہ ام حرفِ عطف ہے اور وہ یا کے معنی میں آتا ہے پر یہاں یا کے معنی میں نہیں آیا ہے یہ جو ہمارے جو قرآنی عربی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت اہم ہوتی اس طرح کی چیزیں کی ان کو بعض مطبہ یہ لگتا ہے ٹھیک ہے ہم کو پتا چلی گیا ام کا مطلب یا ہوتا ہے اب ہم اپنی مرضی سے قرآن پڑھنے کے لئے آزار ہیں تو ایسا نہیں ہے چیتنا آپ بلاغت وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی لفظ کئی مطبہ ایک سے زائد معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے پچھلے دس میں میں نے کہا تھا کی فی کام جو ہے وہ کبھی ماں کے معنی میں آتا ہے کبھی علا کے معنی میں بھی آتا ہے تو ام حسیب تم ملکی کیا تم نے یہ سمجھا ہوا تھا انتدخل الجنہ تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤگے ولمما یاتیکم حالہ کی اب تک تم پر نہیں آیا مثل مثل کا ایک مطلب توٹا ایکزامپل اور ایک مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہنے لائک یعنی تم پر وہ حالات نہیں آئیں جیسے کی حالات ان لوگوں پر آئیتے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں باعثہ باعثہ باعث سے بنایا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فقر تو ان کو فقر نے یعنی جو مالی پریشانی یعنی انہوں نے بھی گھیر لیا مثل کا مطلب 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 تچ کرنا مثل جو کہتے ہیں مثل تو تچ کرنا یعنی ان کو آکے پکڑا ان کو چمٹ گئے آ کر کے البعثہ فینانشل پرابلمز جو وہ پریشانی ہے جن کا تعلق مال سے ہے ودرہ اور تکلیف درہ کا مطلب علماء نے بتایا ہے جسمانی فیزیکل تکلیف وزلزلو اور ان کو چھنجھوڑ دیا گیا صرف زلزلہ بنائے یعنی زلزلہ مطلب ہوتا ہے گرنا اور اسے اس کو دو بار کر دی جائے زلزلہ تو مطلب یہ ہوتا ہے چھنجھوڑ دینا کسی لئے زمین میں جو زلزلہ آتا ہے اس کو بھی زلزلہ کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ زلزلہ زمین کے زلزلے کے معنی میں نہیں بلکہ یہاں پہ زلزلہ مینٹلی جو ایک انسان کو اتنے جھنجھوڑ دیا جائے اس معنی میں یعنی فینانشل پرابلمز بھی آئیں فزیکل پرابلمز بھی آئیں اور سائکولوجیکل اور جو مینٹلی پرابلمز ہیں تینوں طرح کی مصیبتیں ہیں ایمان لانے کی وجہ سے تم سے پہلے جو لوگ تھے مالی تنگ دستیوں سے مالی پریشانیوں سے بھی وہ پریشان ہوئے جسمانی بیماریاں بھی ان کو آئیں جسمانی عذیتیں بھی ان کو دی گئیں تکریف موچائی لئی وہ زلزلو اور ان کو جھنجھوڑ دیا یعنی اتنی مصیبتیں آئیں کہ بلکل جیسے انسان کو جھنجھوڑ دیا جائے جیسے وہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے وہ زلزلو کا ایک لفظ سورہ احضاب کے میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جب جس جاؤکم من فوقیکم و من اسفل منکم و اضاغت الابسار و بلغت القلوب الحناجر و تظنونا باللہ اتنونا اسی میں زلزلو زلزالت شدیدہ کہ جب بہت ساری فوجی نے حملہ کر دیا مدیمہ پر تو مینٹلی یہ ہوگی کہ جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہوں اندرس تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسی جنت میں چلے جاتے ہیں کوئی تمہارے آزمائش نہیں ہوگی کوئی تمہارے امتحان نہیں ہوگا مسئیبتیں نہیں آئیں گی تم سے پہلے جو جو لوگ تھے ان پر تو آئیں مسئیبتیں تم پر بھی آئیں گی جنت کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے اس میں مسئیبتیں ہیں مالی مسئیبتیں بھی ہیں جانے مسئیبتیں بھی ہیں اور ذہنی تناؤ اور پریشانیاں بھی ہیں اور ان پر وہ مسئیبتیں آئیں حتی یقول الرسول یہاں تک کی رسول نے کہا واللذین آمنوا معاہ اور جو رسول کے ساتھ ایمان لے تھے انہوں نے کہا متہ نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد الا انہ نصر اللہ قریب جان لو اللہ کی مدد قریب ہے یعنی اہل ایمان کو یہ اللہ کے حبیرم کے زمانے میں یوں ہیں ان کو بتایا جا رہے ہیں کہ بھئی مدینہ میں آگئے ہیں مکہ میں تو جو مسئیبتیں چھیلنی پڑیں وہ اپنی جگہ پر مدینہ کے بھی سکون نہیں ملے قریش کے لوگ ستا رہے ہیں جنگ پر آمادہ ہیں اپنی ساری طاقت جھوک کر کے رکھی ہے کہ سکون سے مدینہ کی مسلمانوں کو نہیں رہنے دیں بڑی تعداد جو ہے وہ مکہ میں ابھی بھی خیر ہے ان کو اجرت نہیں کرنے دیا جا رہے معاشی پابندیوں کا سامنا ہے بہت ساری پریشانی ہے صحابے کرام بعض مرتبہ پریشان ہو کر کے جیسے مکہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے حضرت خباب بن نرد کہتے ہیں شکون الہ رسول اللہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منطبہ شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پینی بھی تھی کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ تستنسر لنا اللہ تدعو لنا اللہ تدعو لہ لنا اللہ کے رسول کیا آپ ہماری لئے بدد نہیں مانیں گے کیا آپ ہمارے دعا نہیں کریں گے یعنی اتنی پریشانی آپ مشرقین نے اتنا ستا کر کے رکھو گا تو اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے مدد مانگیں کیا آپ اللہ کا عذاب آئے ختم کریں مشرقین مکہ وہ آیتیں ساری پڑھ رہے تھے کہ آت کو ایسا عذاب آیا سمود کو ایسا عذاب آیا فیرون ایسے خرقہ کیا گیا تو اب سوچ رہے ہیں ان کی بھی تو سرکشی کی انتہا ہو گئی ہے ان پر کیوں نہیں اللہ کا عذاب آ جا تو جب بہت پریشان ہو جاتے تو اللہ کا رسول کے پاس آگے کہتے ہیں کہ اللہ کا اللہ سے ہمارے لئے مدد مانگئے اور عذاب بھیجوائیے ان لوگوں پہ تو اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو زمین میں آدھا کھاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد آرہ لا کر کے ان کی سر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا کٹ کر کے آپ اس عذیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں زمین میں گار دیا گیا ہے صرف ایمان کی وجہ سے وما نقمومن ہوں اللہ ایو منو باللہ عبید الحمید ان سے صرف اس لئے بدلہ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایمان لے کر کے ہیں زمین میں گار کر کے سر کو کٹ کے دنسوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا ایمان میں جیسے اور کسی آدمی پر لوہی کی کنگی ایسے چلائی جاتی تھی جسم پر کی ہدھیاں بھی متاثیر ہو جاتی تھی لیکن یہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے ان کو نہیں رکھ پاتا تو جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو مسئیبتیں آتی ہیں مسئیبتیں آتی ہیں ربید تو بتا چلتا ہے ایمان کا دعویٰ سچا ہے کی نہیں سچا ہے تو پریشانیات آئیں گی ہم سے اللہ کے نبی کے پہلے لوگوں پر آئیں بلکہ ہم دیکھیں اللہ کے نبی سے ہم نے زمانے میں مسلمان ہم کو بھی تھوڑی پریشانی آئیں کچھ قانونی ہمارے ملک کا بھی جو مستقبل ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک طبقہ وہ بس ابھی سے ہی پلان بلانے لگائیں نارسی ہونے جا رہے یہ ہونے جا رہے ہم تو مذہب تبدیل کرنے اپنا ہو کر بھی رہے لوگ الہاد کی طرف بھاگ رہے ہیں اعتداد کی طرف بھاگ رہے ہیں ٹھوڑی سی مسئیبتیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں ابھی تو ہم پر وہ زمانہ بھی نہیں آئے جو صحابہ پر آیا ان کو بھی مارا گیا ڈالیاں دی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ہم کو تھوڑا سا کوئی تانہ دے دے تو برداشت نہیں ہوتا ہے داڑی پہنا ہوا کسی نے مللہ جی بول دیا داڑی رکھی ہوئی ہے کسی نے مللہ جی بول دیا تو آدمی وہ خبرات داڑی کا تارے دے مللہ جی بولنے لگے مجھے سے لگتا بھی ڈالی ہے تو جو دین پر عمل کریں گے تو بھائی مشکلیں تو پیش آئیں گی نقاب پہنیں گے تو جو یہ کہا ہمارے ہاں بہت مارڈن سمجھنے والے لوگ ہیں اپنے آپ کو وہ تنقید تو کریں گی آپ قرآن کی کلاسز میں جائیں گے تو بہت سر لوگوں کو پریشانیوں ہوں گی مللہ میرے مسئلہ ہے مارے پاس ایسے لڑکے آتے ہیں جو بولتے ہیں یہ داری رکھی تو گھر والے امہ ابا نہیں مان رہے ایک بیچارے کو تو لگے گئے جو ہے سائیکولوجسٹ کے پاس آکی بٹھا دیا کہ یہ پھر ہوا سا گمراہ ہو گیا ہے یہ بہت دین کی طرف مائل ہو گیا اس کا پھر ہوا سا کاؤنسلنگ کر دیئے اس کی لڑکیاں شکایت کرتی ہیں کہ ان وہ نقاب پہننے لگی تو ماں کی طرف سے دباؤ ہے کہ مطلب تو پریشانیاں تو آئیں گی تانے ملیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملیں اپنا خود کا چچا جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ کی پہاڑی پر جمع کیا اپنا خود کا چچا کہہ رہا ہے تمہارے تم حلاق و برباد ہو اس لیے ہم کو جمع کیا تعلی آزہ جمع آتا اللہ کے رسول کے پیچھے جو ہے عباش لوگ چل رہے ہیں اللہ کے رسول کی سے وہ دعوت دے رہے ہیں تو پیچھے سے پھول ہیں پاگل ہیں مجلو اس کی بات نہیں ماننا جادو کرے ہیں جہاں دو لونڈیوں پر لگا دیا ہے کہ جہاں بھی اللہ کے رسول دین کی راوت دینے جارے ہیں وہاں لونڈیاں آچنا گانا شروع کر دے رہی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تانے پر داشت نہیں کر پاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پر داشت کیا ہاں ہم پر تو وہ حالات ابھی نہیں آئے نا اور ہم حیمت ہار جاتے ہیں ایک کمنٹ پر داشت نہیں کر پاتے ہیں کسی کا اور حیمت ہار جاتے ہیں اللہ ہم سے سوال کر رماتے ہیں تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے وہ جو حالات ان کو پیش آئے وہ تم کو پیش نہیں آئیں گے ایسا تم نے کیسے سوچ لیا اللہ نے فرمایا کہ نامت کے دین قریب وہ دور آئے گا کہ دین پر عمل کرنے والا ایسے ہوگا جیسے کوئلہ ہاتھ میں لینے والا ہوگا جیسے کوئلہ گرم ہاتھ میں لینا مشکل ہے ویسے دین پر عمل مشکل ہو جائے گا ان کو مالی پریشانیاں بھی آئیں مالی پائیکارڈ کا سامنا کرنا پڑا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور سے گزرے حضرت حالی پر حضرت مہیرہ پر شعبہ کہتے ہیں کہ کھانے کی نمارے پاس کچھ نہیں بچا تو ہم جو چھالے ہوتی تھی پیڑ کی وہ کھاتے تھے جو شیبیہ بی طالب میں محصور ہونے کا جو دور ہے پیڑ کی چھالے کھانی پڑی پتے کھاتے تھے پیڑ بھرنے کے لیے تو بیت الخلا میں جاتے تو وہ ایسے ٹوائلٹ جب کرتے تو جیسے لیڑیاں گرتی ہیں بکریوں کی ویسے گرتی تھے کیونکہ وہ بکریوں کو ہی کھانا کھاتے تھے جسمانی مصیبتیں آئیں منٹلی ٹورچر کیا گیا اور اس حد تک پہنچے رسول نے خود کہا اللہ کی مدد کبائے گی یہ شکایت کے لیے نہیں یہ دعا کے لیے اللہ کی مدد کبائے گی سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد کریم ہے تو اللہ مدد کرتا ہے لیکن مدد کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین بندے کو آزماتا ہے یہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ کھرے کو کھوٹے سے جدا کیا جائے اصلی کو نقلی سے الگ کیا جائے ایمان کے دعوے میں کون لوگ سچے ہیں اور کن کا دعویٰ محاصد دکھاوا ہے اس میں فرق کیا جائے مسئیبتیں اس لیے آتی ہیں فتنے اس لیے آتی ہیں یعنی جو نصیبتیں وہ فتنہ کھا گیا فتنے کا مطلب بھی ہوتا ہے جلانا فتنہ تو زہب کا جاتا ہے آگ میں جب سونی کو جلائے جاتا ہے تاکہ جو اس کو امپریارٹی ہوتی ہے وہ الگ کر دی جائے تو آگ میں اس کو جلائے جاتا ہے اگر مسائے بنائیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں بہی دعوت تو کافر بھی کر رہے ہیں مومن بھی کر رہے ہیں یہ جیسے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں ویسے یہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں یہ جیسے محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں پر کون ہے جو اپنے ایمان کی دعوے میں سچا ہے اس کو جانچنے کے لیے مسئیبت آ دیں جو مسئیبتوں میں بھی کھڑا رہ جائے ایمان پر وہ اصل میں سچا ایمان والا ہے استقامت کا جو امتحان ہوتا ہے وہ مسیبتوں میں ہی تو ہوتا ہے نارمل حالت میں تو منافقین میں نے بتایا قرآن مجید نے جو پیش آئیتیں گزری ہیں منافقین کے بارے میں بات تو بڑی بڑی کرتے ہیں منافقین جب وہ بات کریں تو ان کی باتیں سنو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایمان والوں سے زیادہ اچھی باتیں کر لیتے ہیں تو باتیں اور بڑی کرنا یہ تو بہت آسان ہے منافقین تو زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پر باتوں کی اور دعویوں کی بنیاد تدلہ جنمیت میں نہیں داخل کریں تو اللہ آزماتا ہے مسیبتیں بھیج کر گیا آزماتا کہ ان حالات میں کون سچے ہیں پتا چلے جب تک زیاد کی آئیتیں نہیں نازل ہوئی تھی منافقین بار بار آ کر کے اللہ کے رسول سے کہتے تھے یہ کیوں نہیں کب تک ہم ایسے برداشت کریں مشریکین کو کیوں نہیں زیاد کی آئیتیں نازل ہو رہی ہیں کیوں نہیں کب تک ہم کو ہاتھ اس طرح سے روپ کر کے تکنے کا حکم دیا جائے گا آئیتیں نازل ہو ہم بھی لڑیں گے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہی ہیں اور جیسے ہی آئیتیں نازل ہوئی تنظرو ایسے قرآن کی آیتیں کہ وہ ایسی حالت ہو گئی جیسے ان کے پر موت کی عشیت آ رہی ہیں نظر المخشی علیہی من الموت ایسا لگتا ہے موت یہ اتدر گئے اتنا تو بات بڑی بڑی کرنا آسان ہوتا ہے لیکن مسیبت کے وقت ثابت قدم رہنا یہ مشکل ہوتا ہے مسیبت میں سمجھ میں آتا ہے کون لوگ ثابت قدم ہیں اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا احضاب کے موقع پر اور وہاں پر یہ آئیت کوٹ کی جاتی ہے اکثر کہ جب جب ایمان والوں نے دیکھا کہ یہ فوجیں یعنی غزب احضاب کو جو موقع تھا وہ بہت وہ زلزل وہ زلزل انہی پر قابل دانے کی وہ بہت جو ہے خطرناک کسی بھی کنڈیشن تھی اور دیکھا کہ دس ہزار کی فوج مدینہ پہ حملہ وار ہو گئی پیچھے سے بنو قریضہ جو ہے وہ تیاری کرنے حملہ کرنے کی مسلمان چکی کے دو پارٹ کے بیچ پیز گئے منافقین تو سوچنے لگے چلو اللہ کے نبی کو حوالے کر دو اپنا آزار ہو جاؤں یا ہم ہوتے ہی نہیں آپ نے تو بہت اچھا ہوتا ایمان والوں نے جب بھی مسئیبت دیکھی تو کیا تھا اسی مسئیبت کا تو اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہ نے کہا تھا کہ تم پر مسئیبتیں آئیں گی یہ آگئی مسئیبت یعنی اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا وَسَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ اور ان کی ایمان میں اُرْ اضافہ ہو گیا جب ایمان کی وجہ سے مسئیبت آئی تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تھا ایمان لائیں گے تو پریشانیاں آئیں گی کچھ لوگوں نے اپنی جان اللہ کے سبرت کر کے اپنا معاملہ ختم کر لیا اپنے وعدے کو اپنے سچ و ناسا بھی دکھا دیا اور کچھ لوگ انتظار میں لگے ہوئے تو مسئیبت آتی ہے تو ایمان والے بندے کا ایمان گھٹنی اور بڑھ جاتا ہے جب اس کو اپنے ایمان کے وجہ سے اپنے عمل کے وجہ سے ستایا جاتا ہے تو اس کی تصدیق میں اور اضافہ ہوتا ہے اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے اور منافق جیسے بارش میں چوہے بل سے باہر نکلتے ہیں ویسے منافق جب بارش ہوتی ہے مسئیبتوں کی تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چوہے تھے جنہوں نے چہرے پر نقاب ڈال کر کے نفاق کا خود کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل لگتا تھا اور جہی اسی مسئیبتیں آئیں ویسے ہی یہ چھٹنا شروع جاتے ہیں مسئیبتیں غدداروں کو چھٹ کے الگ کرتے ہیں پریشانی آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کون مخلص تھا اور کون بے افار انڈیویجولی بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں آپ کی کامیابی پر آپ کی پیٹ تھپتہ مانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن آپ کا اصلی مخلص وہ ہوتا ہے جس نے مسئیبت میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا مسئیبت آتی تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ کون ہے جو آپ کے ساتھ مخلص تھا کون ہے جو آپ کا اپنا ہے وہی تعلیہ بجانے والے لوگ بہت ہوتے ہیں پتہ ہاتھ دینے والے مسئیبت میں بہت کم ہو ایسے ہی دین کا بھی معاملہ ہے جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو مخلص ہیں دین کے لئے جب مسئیبتیں آتی ہیں تب اور جب مسئیبتیں نہیں ہوتی ہیں تو منافق اور مومن سب ملے ہوئے رہے ہیں بہت کا موقع آیا ویسے تو عبداللہ اپنی جو تھا وہ بڑے دعوی کرتا تھا پر جیسے اہت کا موقع آیا تین سو جماعت اپنی لے کے علاق ہوگئے اگر یہ مسائل نہ پیشت پیدا ہوئے ہوتے ہیں لگ حصول کے زمانے میں جنگیں نہیں ہوتی ہیں تو پتہ اگر جلدہ کون منافق اہت پہلی جنگ تھی اس میں باقاعدہ مدینہ سے پلان کر کے نکلے تھے اور اس پہلی جنگ میں ہی سمجھ میں آ گیا منافق کون کون ہے منافق ورنہ منافق مومن ایک ہی خیمے میں ایک ہی ساتھ ایک ہی مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے تھے پر جیسی مصیبت آئی سمجھ میں آ گیا کہ یہ طبقہ جو ہمارے بیچ میں تھا یہ منافق تھا تو اللہ تعالی لاتا ہی مصیبت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی جان لے کہ کون ہیں جو مخلص ہیں مومن ہیں سچے ہیں اپنی ایمان کے دعوے میں اور کون ہیں جو اس لیف دعویٰ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے بعد کب ہے جان لو اللہ کی مدد قریب ہے اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ایمان والے بندوں کو زائن ہی ہونے دیتا ہے مصیبت آتی ہے پر مصیبت ختم نہیں کر پاتی حضرت ابراہیم بھی زندگی میں کتنی مصیبت ہیں اور اللہ کا تو معاملہ یہ ہے اللہ کے میں فرمائے جب اللہ اسی سے بڑی محبت کرتا ہے تو جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی آزماتا ہے سب سے زیادہ شدید بلائیں انبیاء پر آتی ہیں تو اللہ تعالی تو اپنے چہتوں کو اور زیادہ آزماتا ہے کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے کبھی مالی پریشانیاں دے کر آزماتا ہے کبھی فیملی رسپیوٹ اور پرابلنز پر آزماتا ہے اللہ تعالی الگ الگ طرح سے آزماتا ہے لیکن اللہ زائن ہی انہیں دیتا ٹھیک حضر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا مصیبت آئی لیکن جالا نہیں سکیا ان کو گھر ایک بار چھوڑنا پڑا لیکن ان کا نام و نشان نہیں مٹا ان کو انسان کا امام بنا دیا اللہ اپنے والا بچوں کو سہرہ میں چھوڑ کے آئے بڑی مصیبت تھی پر اللہ نے اس سہرہ کو آباد کر دیا ان کے لئے تو مصیبت آتی ہے ایک پر ایمان والے بندے والاقبت اللہ کی مدد آتی ہے پر مدد کا ایک وقت متبین ہے انسان ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی اللہ کی مدد قریبی ہے ہمارے لئے بھی اس میں ایک بڑا سبق ہے ہمارے ملک کی بھی حالات بعض مرتبہ ایسے رفت پر جا رہے ہوتے کہ ہم کو اپنے فیوچر کے لئے پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں پر ہم کوئی سمجھنا چاہئے اللہ کی مدد قریب ہے اللہ اپنی مدد بھیجے گا اللہ تعالی حالات کو حل کرے گا حکمت پر اس سے زیادہ پریشانی آئیں ہیں اس سے زیادہ مصیبتیں آئیں ہیں پر دین کبھی ختم نہیں ہوا کونکوں سے یہ چلا کجھ آیا نہ جائے گا اللہ ہم سب کو اپنی دین کی نصرات کرنے والا بنائے اس آیت کی تفسیر پر ہم لوگ درس ختم کرتے مارک اللہ اپنی مجزاکم اللہ حیاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ